اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو نماز میں اجزہ اور شرائط کا کم یا زیادہ ہونا البتہ شرائط زیادہ تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجزہ کا کم یا زیادہ ہونا یا ارکان کا کم یا زیادہ ہونا اگر کوئی جانبوچ کے ارکان نماز کو کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ ہم نے توجہ پہلے بھی دلائی کہ واجبات نماز گیارہ ہیں اور ان میں سے پانچ رکنی ہیں اور باقی غیر رکنی ہیں رکنی وہ ہیں کہ اگر بھول کے یا سہون بھی کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی اور غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر بھول کے کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی لیکن اگر جانبوچ کے انہیں کم یا زیادہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کسی ایسے واجب کو کے جو رکن ہو جانبوچ کے کم یا زیادہ کریں نماز باطل ہے اور اگر بھول کے کم یا زیادہ کریں تو وہ بھی نماز باطل ہے لیکن اگر وہ واجب رکنی نہیں ہے اور بھول کر اسے کم یا زیادہ کر دیا تو نماز باطل نہیں ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھول کا مسئلہ تو الگ ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو تو پہلے تو اس مرحلے کی جانب توجہ رہے کہ ہر مؤمن پر لازم ہے کہ واجبات کو سیکھے البتہ کون سے واجبات وہ واجبات جن کا سیکھنا اس کے لئے ضروری ہے اور ان واجبات سے اس کا تعلق ہے اب فرض کریں کوئی مسئلہ نہیں جانتا اب اگر مسئلہ نہیں جانتا اور نہ جاننے کی وجہ سے اس نے کچھ کم یا زیادہ کر دیا تو پھر یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ جیس جو کم یا زیادہ ہوئی ہے یہ واجبات رکنی میں سے ہے یا غیر رکنی میں سے واجبات رکنی کیا ہیں واجبات غیر رکنی کیا ہیں اس کے لئے آپ سابقہ درسوں کی جانتی توجہ دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ واجبات رکنی کیا ہیں اور واجبات غیر رکنی کیا ہیں اب اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے واجبات رکنی کو کم یا زیادہ کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے واجبات غیر رکنی میں سے کسی کو کم یا زیادہ کیا تو ایک صورت تو ایسی ہے کہ اس کی نماز باطل ہوگی اور ایک صورت ایسی ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی یعنی جو مسئلہ کو نہیں جانتا اور اس نے واجبات غیر رکنی کو کم یا زیادہ کر دیا تو یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ مسئلہ کو کیوں نہیں جانتا اس نے سیکھا تھا اور بتانے والے سے غلطی ہوئی اور سیکھنے کی کوشش کی اور اسی حد تک سیکھ سکا تو ایسا شخص مانا جائے گا جاہل قاسر اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جاہل دو قسم کے ہیں یعنی نا جاننے والے مسائل شرعی کو دو قسم کے ہیں جاہل قاسر اور جاہل مقصر جاہل قاسر وہ ہے کہ جو سیکھنا تو چاہتا تھا لیکن وہ سیکھ نہیں سکا کیونکہ اس کے لئے ممکن نہیں تھا یا یہ کہ سیکھا لیکن جس سے سیکھا اس نے صحیح نہیں سکھایا مثال کے طور پر گاؤں دے ہاتھ میں ایک بچے کے لئے فقط یہ امکان تھا کہ وہ اپنی والدہ والد دادی یا دادہ سے سیکھے اور ایک کوئی اور دینی شخص تھا اس سے سیکھ لیا لیکن جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ صحیح نہیں سکھایا یا یہ کہ اسے وہ چیز کلیر نہیں ہوئی اور وہ کلیر نہیں کر پائے ایسا شخص اگر ہے اور اس سے کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے کہ جو واضح پر غیر رکھنی ہو تو اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن آج کے دور میں کہ جب انٹرنیٹ ہے علماء سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں آج اگر کوئی شخص فقط اس وجہ سے کہ دین کو اس نے اہمیت نہیں دی اور وہ نماز میں کسی واجب غیر رکھنی کو کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی اور اسے دوبارہ پڑھنے ہوگی اگر کوئی شخص دوران نماز متوجہ ہو کہ اس نے غسل یا وضو نہیں کیا تو اس کی نماز ختم مانی جائے گی یعنی فوراں یہ اپنی نماز توڑ دے البتہ اس کی نماز ہوئی نہیں ہے توڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ حرکت کرے یا کچھ کام کرے یا بولے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ نماز کو مکمل کرے اب پہلے یہ اپنا غسل کرے یا اگر وضو باطل تھا تو وضو کو انجام دے یا اگر وضو بھول چکا تھا تو وضو کو انجام دے غسل اور وضو میں چاہے مسئلے کو کسی بھی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے یا غلط انجام دینے کی وجہ سے غسل اور وضو کو اگر اس نے ہمیشہ باطل انجام دیا ہے تو اس کی نمازیں باطل ہوں گے اگر کوئی شخص دوران نماز یعنی جب سور حمد کی تلاوت کر رہا ہو یا سورے کی تلاوت کر رہا ہو لیکن ابھی رکو میں نہ گیا ہو اسے یہ یاد آئے کہ میں نے دو سجدے سابقہ رکعت کے انجام نہیں دیا تو اس پر واجب ہے کہ بیٹ جائے اور دو سجدوں کو انجام دے اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد سور حمد پڑے اور سورہ پڑے اور پھر رکو میں جائے لیکن اگر یہ رکو میں چلا گیا ہو اور اس کے بعد اسے یاد آئے کہ میں نے دو سجدے انجام نہیں دیے تو یہ اس کی نماز باطل ہوگی اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہے لیکن رکو میں جانے کے بعد اگر اسے یاد آئے کہ میں نے ایک سجدہ انجام نہیں دیا تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے اس سجدے کی قضہ انجام دینی ہے اگر کوئی شخص تشاہت پڑھ رہا ہو اسے یاد آئے کہ میں نے دو سجدہ انجام نہیں دیئے یا ایک سجدہ انجام نہیں دیا اس پر فاجب ہے کہ واپس پلٹے اور نماز دو سجدے انجام دے کر دوبارہ تشہد پڑے اور پھر سلام کے اگر کسی کو سلام سے پہلے یاد آئے کہ ایک رکت رہ گئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی ایک رکت کو مکمل کرے اور اگر سلام کے بعد یاد آئے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بیٹھا ہے اسی صورت میں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی ایک رکت کو فوراً انجام دے اور اگر یہ کوئی حرکت کر چکا ہے یعنی چلا گیا اٹھ کے اور قبلے سے ہٹ گیا ہے یا اس کا وضو باطل ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کام کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے مثال کے طور پر گفتو کر چکا ہے کافی طویل تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس کی ایک رکت کم ہے اگر نماز کے دوران پتا چلے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ میں نے نماز پہلے پڑھ لی تھی تو ابھی اس کی نماز باطل ہے اسی طرح سے اگر نماز کے دوران پتا چلے کہ قبلے کی جانب یہ نماز نہیں پڑھ رہا البتہ اگر سامنے قبلہ ہے اور اس طرح سے مختصر سے فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اتنا فرق آئے کہ جسے کہا جائے تقریباً نائنٹی ڈگری کا فرق آ جائے کہ قبلہ اس طرف ہے نماز یہاں پڑھ رہا ہے یا قبلہ اس طرف ہے نماز اس جانب پڑھ رہا ہے یا یہ کہ پشت قبلہ یا نائنٹی سے زیادہ اگر انگل ہو حتی اگر نائنٹی سے تھوڑا کم بھی ہے اور عام طور پر اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ قبلے کی جانب نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز یہ دوبارہ پڑھ رہا ہے لیکن اگر قبلہ اس جانب ہے اور تھوڑا سا اس طرح سے فرق ہو جائے بھولے سے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر نائنٹی تک یہ ایسا کہ تھوڑا بھی کم ہے اور بہت زیادہ انحراف اسے مانا جاتا ہے قبلے سے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر نائنٹی یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی نماز قطعن باطل ہے اور اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقت ہے تو پڑھے یا اگر وقت گزر چکا ہے تو بھی پڑھے تو احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو بھی پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہے فرض کریں ہم کسی کے گھر گئے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ قبلہ اس جانب ہے جبکہ قبلہ اس جانب تھا ایک دن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ قبلہ اس جانب نہیں ہے بلکہ قبلہ اس جانب ہے تو ایسی صورت میں گو کے وقت گزر چکا ہے بعض نمازوں کا ان نمازوں کو دہرانا چاہیے احتیاط ہی ہے یہ تھی مختصر سے مسائل اجزاء اور شرائط کے بارے میں کہ اگر نماز کے بعد یا نماز کے دوران علم ہو کہ شرائط یا اجزاء نہیں پاہی جاتی تھی اسی طرح سے اس جانبی توجہ رہے کہ اگر دوران نماز معلوم ہو جائے کہ ہمارے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے یا جسم نجس ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز فوراً باطل ہو جائے گی خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین